پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کو ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی ریپورٹ پر قوم سے خطام کرنے کا چالنج عمران خواہد قوم کو بتائے کہ آٹا چینی بجلی کے ایس دوائے کی چوری کی ودہ سے پاکستان آج کرپشن مڈ چکی ہے آپ کی کرپشن لوٹ مار کے نتیجے میں آٹا چینی بجلی کے ایس دوائے سمیت کوئی چیز عوام کے خریدنے کے قابل نہیں رہی عمران صاحب کرپشن کا آپ کا عمال ناماز سامنے آنے کے بعد اب آپ سڑکوں پر نہیں نکلیں بلکہ جیل جائیں گے عمران صاحب اور ان کے مافیاز، کارٹلرز اور ایٹی ایمز کی کرپشن کے نتیجے میں پاکستان کی مرشیت تباہ ہوئی دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو پاکستان کرپشن انڈیکس میں 127 نمبر پر تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن میں کمی آئے پاکستان 117 نمبر پر آ گیا پاکستان مسلم لیگ نون دور میں ہر سال کرپشن انڈیکس میں مسلسل کمی آئے 2013 سے 2018 کے درمیان ریکارڈ ترقی ہوئی ریکارڈ شفافیت آئے وزیراعظم نواز شریفی قیادت میں ملک میں سی پیک آیا ایل ایف جی، پاور پلانٹس، موٹر ویس، پبلک ٹرانسپورٹ کے درجلوں منصوبے لگے خرب روپے کے منصوبوں کے ساتھ ملک میں کرپشن میں کمی بھی آئی عمران صاحب نے ملک کو دھیلے کی ترقی نہیں دی ایک نیا منصوبہ نہیں دیا اُلٹا روٹ مار کے نئے ریکارڈ قائم کے کرپشن کس عذاب نے آج قوم سے کھانے پینی کی اشیاء بھی چھیلی قوم کو روٹی کا محتاج کر دیا